ہیلو فینس آج میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آئی ایس آفیسر کیسے بنے آپ سب ہی چانتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے کچھ لوگ اس کے لئے قڑی محنت کرتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کچھ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو کچھ آئی ایس بن کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک آئی ایس آفیسر بننا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے کافی ہار فکر کرنے کے ساتھ سمارٹ سٹیڈی کرنا بھی بہت جروری ہے اور آپ کو آئی ایس اگزام کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے کیسے آپ ٹین یا پلس ٹو کرنے کے بعد آپ کو کس طرح کی پڑھائی کرنی چاہیے ایک آئی ایس آفیسر بننے کے لئے آج میں آپ کو بتاؤں گی کی کیا کرنا ہے آپ کو آئی ایس بھارت کی سرسٹ پڑھائی میں سے ایک مانی جاتی ہے اس اگزام کو پس کرنے کے لئے لاکھوں سٹوڈنٹس کا سال اگزام دیتے ہیں لیکن کچھ گینے چونے ہی تیج سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس اگزام کو کلیر کر پاتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آئی ایس اگزام کی جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی اگزام دینے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آئی ایس کی جانکاری نہ ہو اور آپ اگزام دینے جاتے ہیں اس سے آپ کا اگزام بلکل بھی کلیر نہیں ہوگا آپ کو آئی ایس بننے کے لئے پہلے بلکل رن نیتی بنانی ہوگی جیسے چکر ویو ارجو نے ابھی منیو نے توڑا تھا تو سمجھ لیجے کہ آئی ایس جو ہے وہ ایک چکر ویو ہو ہے جس کی تیاری توڑنے کے لئے ہمیں لگ بھگ فورت یا ففت کلاس سے ہی شروع کر دینی چاہیے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کمپیٹیشن کا جمانہ ہے ٹائم ہے یگ ہے ٹائم آ رہا ہے بہت کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے تو آئی ایس بننے کے لئے آپ پلس ٹو کے بعد بھی سوچ سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ کے لئے اچھی نہیں ہوگی اس سے آپ کو آئی ایس بننے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کا ایم آئی ایس ہے تو آپ بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ ایم بنا لیجئے آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کا یہ اگر ایم ہے آپ کا کہ انہیں آئی ایس آفیسر بنا رہا ہے تو پہلے ہی اپنا یہ ایم بنا کے رکھنا چاہیے کیونکہ آئی ایس آفیسر بننے کے لئے میں کا بھی ساری جنرل نولیج کی ضرورت ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آئی ایس آفیسر کا فل فارم کیا ہے آئی ایس آفیسر کا فل فارم ہے انڈیان ایڈنسٹیٹیو سرویسز جسے ہم بھارتیے پرشاشنک سیوہ یا آئی ایس بھی کہتے ہیں ہر سال یو پی ایسی کنڈکٹ کرتی ہے یو پی ایسی ہر سال قریب چوبیس سرویسز کے لئے یہ ایکزام کنڈکٹ کرتی ہے جس میں آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس اور اتیادی یو پی ایسی میں آئی ایس ایکزام کلیر کرنے کے بعد آپ کو الگ الگ جون میں بھیجا جاتا ہے جیسے کہ ڈسٹکٹ میجیسٹیٹ ایس دی ایم اتیادی اور بھی کئی ساری پوسٹ ہوتی ہیں جو آپ کو آئی ایس ایکزام کلیر کرنے کے بعد دی جاتے ہیں ہر آئی ایس آفیشر کا کام اپنے اپنے جون میں الگ الگ ہوتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ کون کون آئی ایس بن سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے آپ گریجویٹ کسی بھی سبجیکٹ یا سٹیم میں ہو سکتے ہیں آپ کی عمر اکیس سے پتیس سال ہونی چاہیے جنرل سٹوڈنٹ کے لیے اور اس کٹیگری کے سٹوڈنٹ صرف چھ بار اس ایکزام کو دے سکتے ہیں ایسی ایس دی کے لیے عمر اکیس سے سیتیس سال تک ہونی چاہیے اور اس کٹیگری کے سٹوڈنٹ کے لیے کوئی ایکزام ایکزام لیمٹ نہیں ہے آپ جتنی بھی بار چاہیں ایکزام دے سکتے ہیں او بی سی کے لیے عمر اکیس سے پتیس سال تک ہونی چاہیے اور اس کٹیگری کے سٹوڈنٹ نو بار ایکزام دے سکتے ہیں نو بار ایکزام کر سکتے ہیں فیزیکلی ڈیسیبل کینڈیڈیٹس کے لیے اکیس سے بیالیس سال تک کی ایج رکھی گئی ہے اور اس کٹیگری میں جنرل اور او بی سی کے لیے کل نو ایکزام دے گئے ہیں ایسی اور ایس تی کے لیے کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنی بار بھی چاہیں ایکزام دے سکتے ہیں جمہو اور کشمیر میں جنرل کے لیے ایج لیمٹ سیتی سال او بی سی کے لیے چالیس سال اور ایسی ایس تی کے لیے بیالیس سال ہینڈی کیپ کے لیے پچاس سال رکھی گئی ہے آئی ایس افسر بننے کے لیے بار بھی کلاس پاس کریں کسی بھی سبجیکٹ سے آپ آرس لیں کومس لیں یا سائنس لیں کوئی بھی تینوں میں سے ایک سٹریم آپ چن سکتے ہیں آپ کو پہلے بار بھی پاس کرنے پڑے گی اس کے بعد گریڈویشن پورا کر لیں کسی بھی کورس میں آپ آرس میں کر سکتے ہیں یا سائنس میں یا کومس میں آپ کے پاس بی اے کی ڈگری ہونا جروری ہے آئی ایس ایکزام میں اپیر ہونے کے لیے اب آپ یو پی ایسی ایکزام کے لیے اپلائے کریں جیسے یہ آپ کا گریڈویٹ ہو جاتا ہے آپ اپلائے کریں یو پی ایسی کے لیے آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا آپ چاہیں تو فائنل ایر میں بھی ایکزام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر ریجلٹ نہیں آیا ہے تو بھی یہ اللاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ اپلائے کریں اس کے بعد ریجلٹ دکھا دیں اگر آپ کا سیلیشن ہوتا ہے تو اگر آپ آئی ایس ای پی ایس ای آر ایس جیسے ایکزام دینے ہیں آپ کو تو آپ کو یو پی ایسی ایکزام دینا ہوگا کیونکہ یو پی ایسی ان ایکزام کو کنڈکٹ کرتا ہے اور یہ سب سے مشکل ایکزام ہے جیسے ہی آپ یو پی ایسی ایکزام کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو تین مین ایکزام کو کلیار کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا ہے پریلیمری ایکزام یعنی پری بولتے ہیں جسے ہم دوسرا ہے مین ایکزام اور لاشٹ میں ہوتا ہے انٹرویو تین سٹیجز ہوتی ہیں اس کی پری مینس اینڈ انٹرویو اب پریلیمری ایکزام کلیار کیسے کرے یو پی ایسی ایکزام میں اپلائے کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے پری ایکزام کلیار کرنا ہوتا ہے اس میں دو پیپر ہوتے ہیں دونوں میں ہی اپجیکٹیو سوال آتے ہیں اپجیکٹیو سوال یعنی جس میں ملٹیپل چوئیس کوشنز ہوتے ہیں چار اپشن آپ کے سامنے ہوتے ہیں دونوں پیپر دو سو دو سو کے ہوتے ہیں دو سو دو سو مارکس کی ہوتے ہیں تو نیسٹ راؤن میں جانے کے لیے آپ کو اس ایکجام کو کلیر کرنا ہوتا ہے جو کی بے حد جروری ہے آئی ایس آفیسر بننے کے لیے یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں پری کا ایکجام کلیر کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارا آتا ہے مینس کا ایکجام جیسے ہی آپ پہلے ایکجام کو کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مین ایکجام کلیر کرنا ہوگا جو کی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو نائن پیپرز دینے ہوتے ہیں وہ سب ریٹن ہوتے ہیں ریٹن کے پیپر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے لیے آپ پہلے سے ہی موک انٹرویوز وغیرہ کی تیاری کرتے رہیں آج کل نیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ تیکھ کر کے موک ایکجام کی تیاری کر سکتے ہیں آپ سن کر کے بھی اس طرح کی کوششن آپ لگاتار سنتے رہیں گے ابھی یہ سویدہ موجود ہے ہمارے ٹائم میں یہ سویدہ موجود نہیں تھی جب ہم تیاری کر رہے تھے بڑھ ہمارا سیلیکشن ہو نہیں پایا تو بھی لیکچرار بن گئے تو آپ ہمیشہ اس طرح کے کوششن سنتے رہیں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جائے گا ان کوششن کے لیے اور بہت ہی ایزی لیے آپ وہ کوششن لن کر پائیں گے میں نے بھی کئی سارے آپ کے آوڈیو ویڈیو میں نے آپ کو نیٹ پہ دی ہیں ہمیشہ دیتی رہتی ہوں میں الگ الگ ویشیوں پہ ہمارا چینل جو ہے یہ نیوز چینل ہے ہم ہمیشہ اس پہ الگ الگ ٹاپکس پہ آپ کو پتاتے رہتے ہیں تو نیکسٹ جو ہمارا ہے انٹرویو راؤنڈ کیسے کلر کریں جیسے ہی آپ کے دونوں راؤنڈ ہو جاتے ہیں پری اینڈ میں سفیر آپ کا ہوتا ہے انٹرویو انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے جو لگ بگ پینت آلیس منٹ کا ہوتا ہے اس میں اس طرح کے دماغ گھومانے والے کوشنز پوچھے جاتے ہیں جو آپ کے دھیرے کی پریخشہ لیتے ہیں کیونکہ سبھی جانتے ہیں ہے کہ کسی بھی آئی ایس آفیسر میں دھیرے ہونا اس کا پراثم گون ہے کیونکہ اگر پرشاشن چلانا ہے تو اس کے دھیرے کی پریشہ لینا آوش ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ ایک آئی ایس آفیسر بان پائیں گے لیکن یاد رہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ الگ سے سیلف سٹڈی کرنی پڑے یا ٹیوشن لینا پڑے تو اس طرح سے آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایکجام انڈیا کا سب سے مشکل ایکجام مانا جاتا ہے پھر بھی آپ پہلے سے اس کی اچھے سے تیاری کر لیں ایک رنڈ نیتی بھرے طریقے سے آپ اس کی تیاری کر لیں وہ میں آپ کو رنڈ نیتی سمیں سمیں پر بتاتی رہوں گی کہ آپ کو اپنی سٹڈیز کیسے کرنی ہے کیونکہ آپ فرینڈز جانتے ہیں کہ اس انسار میں بہت ساری بکس ہیں ساری بکس ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کوئی کمپیوٹر ہی پڑھ سکتا ہے تو ہمیں کوشش کا کرنے چاہئے ہم جو بھی پڑھیں سیلیکٹیو پڑھیں آلتو فالتو چیزیں ہم نہ پڑھیں یوں تو پڑھنے کو بہت کچھ مل جائے گا لیکن ہمارا جو ادش ہے یا جو کہنا چاہئے کہ جیسے ارجن کو کیول مچھلی کی آنکھ دکھتی تھی جب انہوں نے مچھلی کی آنکھ میں تیر کا نشانہ لگایا تھا تو انہیں کیول وہی وہی دکھائی دے رہی تھی اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی طرح سے اگر آپ اپنا ایک ہی ادش ہے پر دھیان لگائیں گے جو ہوگا آئی ایس تو آپ کو آئی ایس بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو دوستوں آج سے ارجن بن جائے اور اپنی مچھلی کی آنکھ پر نشانہ رکھئے تو آپ کا نشانے پر تیر بلکل صحیح لگے گا آئی ایس میں کوئی بھی تکہ کام نہیں کرتا ہے بینہ تیاری کہ آپ ای ایس کے ایکزام میں بیٹھیں گے اس سے نراشہ ہوتی ہے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو آپ پہلے ای ایس کو سمجھ لیجے اس کے پیپر پیٹن کو سمجھ لیجے میں ہمیشہ آپ کو آگے بھی اس کے پیپر پیٹن کے بارے میں بتاتی رہوں گی اس کے کئی سارے میں آپ کو اس میں ٹپس بھی دیتی ہوں ٹکس بھی بتاتی ہوں کہ اس میں کس طرح کے کشنس آتے ہیں جو میں نے کافی پڑھایا بھی ہے اپنے کوچنگ سینٹر میں تو آپ یہ دھیان کر لیجے گا یا آپ کو اس طرح کے کوئی کامپیٹیشن میں تیاری کرنی ہے تو آپ ان کسٹن پر دھیان دیجے گا جو میں سمجھ سے میں پہ آپ کو ویڈیوز دیتی رہتی ہوں آپ سبسکرائب کر لیجے چینل کو میں کم دیتی ہوں اس طرح کے ویڈیو تو آپ لیکن سبسکرائب کر سکتے ہیں جب بھی اس طرح کی ویڈیو آئے گی تو آپ ویڈیو دیکھیں اور اس سے جانکاری لیجے آپ کا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوششن ہے تو آپ پوچھ لیجے میں سمیہ ہونے پر ہی اس کا اتر دے پاؤں گے اوکی تھینکیو فرینڈز تھینکیو ان کیپ شیئرنگ موسیقی